اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ بھائیوں مفتی اشرف جلانی الازہری نے اپنے شہر بھیلوارا راجستان میں بہت بڑا اندولن کیا بہت بڑا پروٹسٹ کیا جہاں دیکھو وہاں پر صرف پروٹسٹ کے نظارے ہی نظر آرے اور انہوں نے اپنا بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ مفتی سلمان ازری صاحب کو جلدی سے جلد رہا کیا جائیں انہیں بے قصور پولیس نے زبرجستی اریسٹ کیا اور ان کی رہائی کی مانگ کی ہے اسے دیکھ کر آپ کو ضرور حیرت انگیزی ہوگئے سلمان ازری صاحب کے لئے انہوں نے اپنے شہر کا بھیلوارے کا چکہ جام کر دیا بہت بڑا اندولن اور بہت بڑا پروٹسٹ کیا اسے دیکھ کر آپ یقیناً حیرت انگیز ہوں گے اور انہوں نے پہلی بیان میں کہہ دیا تھا کہ اگرچہ مفتی سلمان ازری صاحب کو جلدی سے جلدی نہیں رہا کیا جائے گا تو ہم دبیں گے نہیں اور ہم پروٹسٹ کریں گے آلدونن کریں گے اور مفتی اشرف جلانی الازہری نے اپنے بیان میں کیا کیا آئیے دیکھتے ہیں حضرت مفتی سلمان ازری صاحب قبلہ کو ممبئی کی سزمین پر گرفتار کر لیا گیا اور گرفتاری کی کوئی ایسی بڑی وجہ نظر نہیں آئی جس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا جائے انہوں نے اپنی تقریر کے آخر میں ایک شیر پڑھا ہو شیر یاد ہے آپ کو کیا شیر ہے کیا شیر ہے آپ کو کچھ دیر کی خاموشی ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے آج کھل ہمارا کھل ہمارا کھل ہمارا کھل ہمارا یہ شیر مفتی صاحب نے پڑا چونکہ ہم جو آگے بات کرنے والے ہیں وہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا بات ہوگی ہے سکون سے بیٹھ جائے آپ کو نعرہ لگانے کا موقع دیے جائے گا یہ شیر میں آپ کو اس لیے پڑھ کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں مفتی صاحب قبلہ نے بجرات کے شہر جھونگڑ میں یہ شیر پڑھا اس کے بعد وہاں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی اور ممبئی سے مفتی صاحب قبلہ کو اچانک سے گھر جا کر گرفتار کیا گیا اور اگر اس شیر پر بات کی جائے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج ہم اور آپ سب جانتے ہیں شوشل میڈیا کا دور ہے ایڈیٹنگ کا دور ہے چل سیکنڈ کا کوئی جملہ سن کر عام انسان تو اپنی رائے قائم کر سکتا ہے لیکن کیا سسٹم کو ایک مختصر جملہ سن کر رائے قائم کر دینی چاہیے کیا اس کے لیے جانچ نہیں ہونی چاہیے کیا اس کے لیے تحقیق نہیں ہونی چاہیے کیا اس کے لیے پورا پورام نہیں سننا چاہیے کیا اس کے لیے پورا بیان نہیں سننا چاہیے اور بیان سننے کے بعد اس پورے بیان کو ہمارے ہندوستان کے آئین کے قانون کے سامنے رکھا جائے کہ وہ بیان ہندوستان کے قانون کے مقابلے میں صحیح ہے یا غلط ہے اگر ملک قانون کے مقابلے میں وہ غلط ہو تو ملک قانون کے مطابق سزا دی جائے اس میں ہم کوئی ہمدردی نہیں کریں گے جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا مفتی سلمان عظری صاحب قبلہ کا ایک جملہ سنا گیا اور جملہ سننے کے بعد اچانک گرفتاری ہوئی حالانکہ طریقہ یہ تھا کہ انہیں نوٹس دینا چاہیے تھا اور نوٹس دیا جاتا اور اس کے بعد بعض آپ پہ اس مسئلے کی تحقیق ہوتی لیکن مفتی صاحب قبلہ کو اچانک سے گرفتار کر لیا گیا اس ایک جملے کے لیے حالانکہ صحیح بات یہ ہے ان کی پوری سپیچ شوشل میڈیا پہ موجود ہے دیکھی جا سکتی ہے انہوں نے اپنی تقریر میں کسی دھرم کا نام نہیں لیا کسی مذہب کا نام نہیں لیا کسی کے خلاف بیان نہیں لیا کسی کے خلاف کوئی بیان نہیں لیا انہوں نے کسی دھرم کا مذہب کا کوئی بھی ایسا جملہ نہیں کہا وہ اپنی سپیچ مکمل کر رہے تھے کرتے کرتے یہ ایک بہت پرانا شیر ہے بہت پرانا شیر ہے جس کو پڑھ کر انہوں نے اپنی تقریر ختم کر دی اور اس سے پہلے جیسا کہ ویڈیو میں ہیں غالباً وہ اسرائیل یا فلسطین کے موضوع پر بات کر رہے تھے اب غور کرنے والی بات ہے اگر کوئی یہاں یہ کہنے لگے کتے بھوک رہے ہیں تو میں تو برا نہیں مانوں گا میں برا مانوں گا میں انسان ہوں میں میں انسان ہوں مجھ سے نہیں کہا ہے مجھ سے تو کہا ہی نہیں ہے میں نے کیوں برا ماننا ہے مفتی صاحب قبلہ نے اپنا بیان اس انداز میں مکمل کیا اور مفتی صاحب قبلہ کو گرفتار کر لیا گیا اس ایک جملے پر حالانکہ صحیح بات یہ ہے اگر کوئی اس حوالے سے بات کرنا چاہے تو اس سے زیادہ بڑے بڑے جملے آج شوشل میڈیا پر موجود ہیں اور اگر کوئی انکار کرنا چاہے تو ہم دلائل کے ذریعے دلیلوں کے ذریعے یہ بات ثابت کر دیں گے یہ وہ دور ہے کہ انسان بولنے والا مکر نہیں سکتا ہے یہ وہ دور ہے کہ آج یوٹیوب پر ساری چیزیں موجود ہیں آپ نے کب بولا کہا بولا کیا بولا کس لیے بولا کس کے سامنے بولا مفتی سلمان صاحب نے اپنی تقریر میں ایک آخر میں شیئر پڑا لفظ کھتا کہا سارے لوگ ان کی بغابت کرنے لگے لیکن حال یہ ہے کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر توڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے ہری دوار کی سرزمین پر دھرم سنسد ہوئی دیکھا نہیں دیکھا آپ نے موجود ہیں گوگل کیا جا سکتا یوٹیوب پر دیکھا جا سکتا وہاں پر بازابتہ یہ اعلان کیا گیا بیس لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے اعلان کیا گیا ویڈیو موجود دیکھی جا سکتی ہے اسی دھرم سنسد میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اگر آپ کو سلامت رہنا ہے یا تو مرو یا مارو اسی دھرم سنسد میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اگر تمہیں ہندوستان کی سزمین پر سلامت رہنا ہے تو تمہیں ہاتھوں میں ہتھیار اٹھانے پڑیں گے ذرا جملے کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر غور کیجئے ذرا غور کیجئے یہاں تک کہا گیا کہ جس طرح میں انمار میں صفائی ابھیان چلایا گیا مسلمانوں کو مارا گیا کٹا گیا نکالا گیا اسی طریقے سے ہندوستان کی سزمین پر صفائی ابھیان چلانا چاہیے اور مسلمانوں کو مار مار کر باہر نکال دینا چاہیے تاکہ ہندوستان بازابطہ مسلمان سوالنوسف باگور صاف ہو جائے یہ ساری سپیچ موجود ہے ساری سپیچ موجود ہے مفتی صاحب قبلہ مفتی سلمان عزری صاحب کا اگر بیان آپ دیکھیں لوگ ڈاؤن کے زمانے میں ڈاسنا مندر کے مہن یتی نسنگا ننسرسوتی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی اس وقت میں مفتی صاحب سلمان عزری صاحب نے جواب دیا اور یہ جواب کا سلسلہ کافی لمبے زمانے تک چلتا رہا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس زمانے کی ساری ویڈیوز موجود ہیں سلمان عزری صاحب کی بھی اور نرسنگا ننسرسوتی کی بھی ٹونوں کی ویڈیو کو سامنے رکھیں مفتی سلمان عزری صاحب لگتار یہ کہتے رہے سامنے آئیے بیٹھ کر مات کیجئے مقابلہ ہوگا مباحلہ ہوگا ہم اگنی پرکشہ دیں گے یہ باتیں چلتی رہی لیکن دوسری طرف سے لگتار ہمارے نبی کی شان میں گستافی کی گئی ہمارے نبی اور نبی کے صحابہ کو لٹیروں کی جماعت کہا گیا قرآن کے بارے میں کہا گیا قرآن کالیوں سے بھرا ہوا ہے معاذ اللہ ایسے ہزاروں لاکھوں جملے ہیں جو کہے گئے اور اس کے باوجود حالت یہ ہے کس کے گرفتاری ہوئی کون آج جیل میں ہے کس کو پریشان کیا گیا کسے ستایا گیا آج دیکھ لو میڈیا کا حال یہ ہے میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جو اچھے ہیں اچھے ہیں جو ایماندار ہیں وہ لائق اعترام ہیں ورنہ بہت سارے لوگوں نے دنیا کے سامنے صرف نام کمانے کے لیے ذرا آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھو کتنے چینل ایس ہیں جنہوں نے مفتی صاحب کے لیے کیا کہا زہریلا مولانا پکڑا گیا زہریلا بیان دینے والا پکڑا گیا ماحول خراب کرنے والا پکڑا گیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زہریلا بیان کیا ہے دنیا کی یہ تاریخ ہے جب کوئی ایک پاپولر شخصیت ہوتی ہے اور جب اس کو پکڑا جاتا ہے کسی مسئلے پر گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے ماننے جاننے والے تھانے میں آگ لگا دیتے ہیں یہ ملکی بے شمار واقعات ہیں ہندوستان میں بھی اور ہندوستان سے باہر بھی یہ اپنی محبت کا انداز ہے میں مفتی صاحب کے بارے میں خبر دے رہا ہوں آپ کو ایسا بہت ساری مثالیں ہیں مفتی صاحب جس دن گرفتار کیا گئی جیسے ہی سلمان اظری صاحب کو گرفتار کیا گیا لے جایا گیا تھانے میں علماء اکرام کو جو مفتی سلمان اظری صاحب کی رہائی کی مانگ کر رہے ہیں اور پروٹسٹ کر رہے ہیں اور کب ہمارے علماء اکرام اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں کب جائیں گے اور ہندوستان کو مضبوط کریں گے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی مضبوط کریں گے آپ لوگ اپنی اس غارے میں کمنٹ باکس میں ضرور رائے دیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یاد سے ضرور پیرس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکشن آپ کو ملتی رہے چلے اللہ حافظ